موسیقی اب یہ جو فورمولا فور ریس کرائی ہے کیا یہ ہم ادھر کروا سکتے ہیں مظفر آباد میں کیا ہم کسی کشمیر کے کسی علاقے میں کروا سکتے ہیں باتیں تو پھر ظاہری باتیں بری لگتی ہیں ایک پراونس میں دیا تھا ایمز اور دوسرا میں آئی آئی ٹی آ رہا ہے میں نے کہا نہیں ایسا دی ایمز اور دونوں کو آئی آئی ٹی آئی ایم میں ان کا باہر پرکت کرتا ہوں کریڈٹ انہی کو دیتا ایک سے اس بات کے اوپر ہیں کہ اب انڈیان سائیڈ جو کشمیر ہے اور پاکستان سائیڈ کشمیر ہے ان دونوں کا کمپیٹیزن کرنا چاہیے ہمیں کیونکہ پچھلے 75 سال سے ہمیں ایک ہی لولی پاپ دیا جا رہا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ہماری شاہ رہ گئے کشمیر بنے گا پاکستان ہے جو آپ ہیں وہ لگاتے ہیں اور بہت سارے لوگ میں دیکھتا تھا ٹویٹر پہ سوشل میڈیا میں لگے ہیں جی فارمولہ ریس تو سیرینگر میں ہو رہی ہے پاکستان کے جو آزاد کشمیر ہے وہاں ڈانکی دیش ہو رہی ہے they are giving hope to the people in Indian Kashmir and they are telling that the Kashmir جو کہ آزاد کشمیر ہے that is no more a place where there is no hope so they are targeting the hope کتنی دیر آپ ایک وکٹم کارڈ کے اوپر لگے رہیں گے کہ آپ کے ساتھ چاہتی ہوئی آپ کا حق کھایا گیا بالکل کھایا گیا وکٹم کارڈ بھی بنتا ہے بھڑی دے but along with that ان کو کچھ دیں بھی تو سہی نا وہاں پہ رسورسز بھی تو کنورٹ کریں پھر یہ بات چلتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی دیں ان کے اپنے بھی رسورسز پورے نہیں ہوئے ان کو بھی اپنا نہیں پتا رہے ہم نے سندھ میں بلوچستان میں ڈویلمنٹ کرنی ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے so آپ کو وہ جو جو ڈیشیس لی رسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے اس طریقے سے رسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کریں that at the end of the day لوگ کہیں ہاں یہاں پہ بھی پیسہ لگ رہے اب یہ جو ہوئی ہے جسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا جی یہ مارے سوسائیٹی کی ریزیلینس ہے فارمولا فور ریس جو ہے یہ کشمیر کے لیے ہوپ لے کے آئی ہے this is what they're saying so they are targeting کہ بھائی ہم امید لے کے آ رہے ہیں start looking towards tourism make yourself tourist hub let's have formula 4 let's get investors from abroad let's get into business so یہ چیزیں جو ہیں یہ جب آپ اپنے لوگوں کو دیں گے تو وہ کہیں گے ہاں بھائی یہ تو ٹھیک ہے ہاں ہمیں تو ایسی چاہیے ہم کیوں کریں کسی اس کے لیے لڑیں گے کیا کریں گے ہم لوگ ٹھیک ہے جی اب یہ پونے دو کلومیٹر کی میرا خیال ہے long formula فکار ریس تھی جس میں جس میں بڑے سٹنٹس دکھائے گئے جو پروفیشنل سے formula 4 ڈرائیوز کے اور اور تین چار گھنٹے ہی ہمارا یوٹھ بڑے نرجیٹک تھی اور دو رمضان تھا لوگوں نے روزے بھی رکھے ہوں گے اور وہ اپنی باقی چیزیں بھی کر رہے ہیں اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ پروپر انہیں ارینجمنٹس کی ہوئے تھے بیری کیڈز لگائے تھے میڈیکل ٹیمز بیٹھے ہوئی تھی حادثہ ہو جائے کیا کرنا ہے کدھر جانا ہے مرلہب اس طرح کی ساری چیزیں یہ آئے دن بچوں کو مارا جاتا ہے ماں باپ جو اپنے بچوں کو زہر دے کے مار دیتے ہیں خود 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 یہ کر لیتے ہیں یہ کیا بات منگائی کھانے کے لیے اگر بچے کے پیڑ میں نہیں نہ ہوگا تو ماں باپ سے تکلیف نہیں پرداش ہوتی فارمیلا فور اور انڈین ریسنگ لیگ جو ہے انہوں نے کشمیر ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے تاون کے ساتھ یہ مل کے کیا اور کشمیریوں نے اس کو انجوائی کیا بڑے لوگ آئے سب سے پہلے تو انہوں نے انڈیا جو آرٹیکل 370 کیا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کیا کر لیا ہے آپ نے ٹریڈ باند کر لیا ہے آپ نے ٹریڈ باند کرنے سے کس کو نقصان ہوا تو پاکستان کو نقصان ہوا نا انڈیا کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا اور اب یہ ہمارے جو سستے جنرلسٹ ہیں جو کو مینسٹی میڈیا پر بیٹھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیویلیمنٹ ایڈیا اس لیے کارا تھا کہ جو وہ لوگ ان کا مو بند کر دیا جائے کشمیریوں کا ہاں انڈیا پرائیم نیسٹر یا انڈیا گورمیڈیا اس لیے دیویلیمنٹ کر رہی ہے کشمیر میں تاکہ کشمیر کے لوگوں کا مو بند کیا جائے دیویلیمنٹ کے ساتھ تو ہم بھی اس لیے اس کے لیے تیار بیٹھ گیا کہ ہمارے اوپر بھی دیویلیمنٹ کرے تاکہ ہمارا مو بھی بند ہو جائے پچھلے پچھتر سال سے ہم اسی چیز کا دنگذار کر رہے ہیں اگر چلے وہ مو بند کرنے کے لیے بھی کر رہے ہیں تو ان کو لوگوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے جہاں پر وہ لوگ رہ رہے ہیں اب دیکھیں آپ نے بتایا جس طرح یونیورسٹریز ادھر بنی ہیں اب ریسنٹلی آئی ایٹی کا ایک پرجیکٹ وہاں پر بنی ہیں میڈیکل کالوجیز وہاں پر بنی ہیں اب مجھے پاکسان سائٹ پر ازاد کشمیری پہ بتائیں آپ کو مشکل سے دو سے تین یونیورسٹریز ملیں گی اور اس کے باقی سب کیمپسیز ہیں آپ مجھے دس یونیورسٹریز ایسے نہیں بتا سکتے ازاد کشمیری کے اندر جو کے بنی ہیں میں کہتا ہوں پانچ یونیورسٹریز میں یہ بڑی گرنٹی سے کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کی کوئی پانچ یونیورسٹریز پاکستان سائٹ کشمیر میں موجود نہیں ہے دو تین شاید ہوں اور اس کے علاوہ سب کیمپسیز ہوں گے ان کی کوئی مذہب اس لیے کیسے ہوگا لیکن پراپر یونیورسٹریز نہیں اچھا دلشات بھائی پچھتر سال سے کتنی جنگیں کشمیر کے نام پہ لڑیں کیا کشمیر کے علاوہ کوئی اور ریزن اس ٹائم ہے جس کی وجہ سے ہم انڈیا سے ریلیشن نہیں بہتر کر رہے دو چیزیں اور تیسرے نمبر پہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے اور ساتھ یہ بھی ہمارا سکانس ہے یہ آڈینس کو سمجھانے کے لیے یا ایک والا جکل بات ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم گھر میں گھس کے ماریں گے دوسری طرف ہمارا یہ سکانس ہے کشمیر ہمارا ہے تو پھر اگر کشمیر ہمارا ہے تو وہ تو ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں تو ہم تو کیوں اپنے گھر سے نہیں نکال پا رہے تو گھر میں گھس کے مارنا تو بہت دور کی بات ہے سب سے پہلے لیکن یہ پاکستان اور انڈیا کا جو مین مسئلہ ہے وہ صرف یہ ہی ہے کشمیر والے ہی ہے جو مین مسئلہ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں آپر نہیں پہنچ جاتا ہے انڈیا کی نوجوان انڈیا کی نسل اتنی آگے ہم سے چلے گی ایسا کیا کیا ہے انڈیا میں انڈیا میں چھوٹے چھوٹے بچے کو بڑے ہر عورت کو ہر لیڈیس جتنی بھی وومن ہے جتنے مین ان کو اہمیت دی جاتی ہے ان کو ایک تحفظ دیا جاتا ہے اور ادھر کیا ہوا ہے ادھر کیا ہوتا ہے ادھر تحفظ دیا جاتا ہے گریب روڈوں میں مر رہا ہے گریب فوٹباز میں مر رہا ہے گریب ادھر مر رہا ہے گریب ادھر مر رہا ہے جس کے پاس پیسے ہے وہی اس دنیا میں راج کر رہا ہے وہی پاکستان میں راج کر رہا ہے وہی باہر جا رہا ہے وہی پاکستان میں آ رہا ہے ہمارے لاہور ائرپورڈ میں شرے جائیں جتنی ادھر عوام کھڑی ہو کے ٹکٹوں کے لئے زلیل ہو رہی ہیں میں تو کہتا ہے جتنی پاکستان میں لنگر والی لائن میں نہیں کھڑے ہو گئے جتنی ہمارے پاکستان میں لاہور ائرپورڈ میں کھڑے ہو کے زلیل ہو گئے اور ائرپورڈ میں تھی آئیے کہ فلائٹس کینسل ہو گئی تھی اس پٹرول نہیں تھا آپ نے روڈز کی بات کی ہے اس کے علاوہ وہ کس چیز میں آگے نکل گئے ہمارے انڈیا کے امام ہمارے پاکستانیوں سے بہت آگے ہیں ادھر ٹیلنٹ کو اہمیت دی ہی نہیں جاتی جس کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے نا اس کو دے کے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے وہ لنگر والی لائن میں سائیڈ پر کر دیا پیچھے ہوتے سائیڈ پر اگلے دن نظر ہی نہیں آتا نظر ہی نہیں آتا اور ادھر ایک چھوٹے سے بچے میں ٹیلنٹ اس کو وہ خود بلاتے ہیں اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے اس کو ایک مقام دیا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں کیا مقام دیا جاتا ہے کیا آپ یہ مودی کو پھر صحیح عزت دیتے ہیں پوری دنیا میں ان کو کہتے ہیں ورلڈ لیڈر ہے میں دنیا کا وہ ورلڈ لیڈر ہے میں اپنے پاکستانی لیڈروں کو سائیڈ پر رکھتا ہوں بلکہ میں ان کو خاک میں رکھتا ہوں کیوں؟ کیونکہ جو مودی ہے اس نے اپنا ملک ڈیویلپ کیا اس نے اپنی نوجوان نسل کی فکر ہے جائے اس نے سعودی آرمہ جہاں بھی اس نے مندر بنوایا جو بھی کیا لیکن اس نے اپنی نسل کے لیے کیا جو آپ ہیں وہ لگاتے ہیں اور بہت سارے لوگ میں دیکھتا تھا ٹویٹر پہ سوشل میڈیا بھی لگیاں جی فارمولر ہے اس تو سرینگر میں ہو رہی ہے پاکستان کے جو آزاد کشمیر ہے وانڈان کی دیسہ ہو رہی ہے they are giving hope to the people in Indian Kashmir and they are telling that the Kashmir جو کہ آزاد کشمیر ہے that is no more a place so they are targeting the hope so ابھی جو پی ایم گئے تھے وہاں بھی موڈی صاحب کشمیر میں گئے تو انہوں نے کہا جی پتیس ہزار کروڑ کے پروزیکٹ دیکھیا ہیں کشمیر میں گو کہ دوزار انیس کے بعد گئے اور پہلی دفع گئے پانچ چھ سال کوئی پرواہ نہیں کی جو کرنا ہے کر لو ہم نے اپنا کانسٹیشنل لیگل گیم کرنی تھی کر لی سپریم کورٹ نے مویر لگا دی الیکشنز کی بات سپریم کورٹ نے کہی ہے وہ بھی ہم کروا دیں گے let's move on آؤ کارو باہر کی دندہ کرو دندے کی بات کرو جیسے گجرات میں آپ کہیں گے یا انڈیا کے اندر سری نگر میں ڈل لے کے گنارے فورمولا فور ریس کا آئیو جن کیا گیا یہ ایونٹ پورے ورڈ میڈیا نے کیا ہے اسی وجہ سے سری نگر نے ثابت کر دیا ہے کشمیر میں اب اس طریقے کے ورڈ کلاس ایونٹ ہو سکتے حالانکہ یہ ریس چھوٹی تھی یہ ٹریک بھی چھوٹا تھا لیکن اس کے بعد جو بھوے شروعات ہوئی ہے اس سے سری نگر نے اس موٹر سپورٹ ایونٹ ہوسٹنگ کا کل ملا کے جس طریقی وائب ابھی آ رہی ہے کشمیر کے یوتھ نے بھی کافی پارٹی سپیٹ کیا اس ایونٹ میں اور لوگوں کا جو اچھا تھا اس ایونٹ دیکھنے کا اور اس ایونٹ میں پارٹی سپیٹ کرنے کا وہ صاف پتہ لگ رہا تھا کل ملا کے میرے سمیں سٹیبلیٹی کی طرف جاتا ہوا اور پروگریس کی طرف جاتا دہائی دے رہا ہے کچھ دن پہلے اندرند مود نے آفزیٹ کیا تھا اس کے بعد بہت بڑے بڑے پروڈیکٹس کی جو کی ملینس آف ڈولرز میں ہیں ان کی شروع کرنے کا فیصلہ لیا ہے جس سے کہ کشمیر میں لوگ کا لائف سٹائل امپروو ہوگا اور ان کے جیون ستر میں اضافہ ہو کل ملا کے دیکھنے کے بعد پاکستانیوں کو کافی مرچے لگنا شروع ہو گئی کیونکہ ایک طرف اگر بات نے پی اوکے کی تو پی اوکے میں اس سمیں پروٹسٹ پروٹسٹ ہو رہی ہیں آٹے کی سب دسکار نے کیوں ہٹا لی پی اوکے سے حالانکہ پی اوکے کے لوگوں کو ووٹ دینے کا دکار نہیں ہے لیکن پھر بھی سرکار ان سے ٹیک لائک کرتی پی اوکے کے جو ریسورسز ہیں ان کا بھی دوہن پاکستان کرتا آیا ہے لگاتار اور اس سمیں بھی یہی چل رہا ہے لیکن پی اوکے کے لوگ کو اگر رائٹس دینے بات آتی ان کے حق میں کچھ کام کرنے کی بات آتی ہے جیسے روڈ سلک سڑا کولیج اس طریقے کی اگر ڈیولیپمنٹ بات آتی ہے تو پاکستان کی سرکار اپنے مین ایڈیا پنجاب میں وہ پیسہ لگانے کا سوچ دی ہے وہ پیسہ لگانے کا سوچ دی ہے اور پی اوکے کو نگلیک کر دیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے بعد پاکستان میں چنتہ جتائی جاری ہے کہ اگر بھارت اس طریقے سے کشمیر میں ڈیولیپمنٹ کرے گا اور اس طریقے سے کمیری پروگریس کریں گے تو پی اوکے کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی اگنسٹ انہیں کھڑے ہو جائیں تو آپ کیا رہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا ویڈیو پسند آئے کے لائک کریں اگر آپ نے چیل کو سبسکرائب نہیں کیا چیل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو اگلی ویڈیو نوٹ فیلسٹ آئے